ہلو میں ڈاکٹر رمین گویل ہوں میں بیریٹرک سجن ہوں وکارڈ ہسپریل ممبئی میں آج میں آپ کو ڈائیپٹیز سرجری کے بارے بتاتا ہوں جنرلی لوبا کیے وشفاظ کرتے ہیں کہ ایک بار ڈائیپٹیز ہو گئی تو زندگی بار رہتی ہے اور زندگی بار دوائی لینی پڑتی ہے اور پھر بھی شگر کنٹرول میں نہیں آتی ابھی یہ سرجری کے بعد جو ہم لوگ پچھلے پندرہ سال سے کر رہے ہیں ڈائیپٹیز کے لیے شگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول میں آ جاتی ہے سبھی لوگ جو انسلن لے رہے ہیں دو یا تین دن میں ان کی انسلن بند ہو جاتی ہے اور ایک مہینے کے اندر زیادہ تر لوگوں میں گولیاں بھی بند ہو جاتی ہیں یہ ایک دم امیزنگ ہے کیونکہ ایسا پہلے نہ کبھی سنا تھا نہ کبھی سوچا تھا کہ ڈائیپٹیز سرجری کے دوران دوارہ ٹھیک ہو سکتی ہے اب اس سے بہت بڑا ریلیف یہ ہے کہ کھالی شگر کنٹرول نہیں ہوتی کھالی دوائی بند نہیں ہوتی ڈائیپٹیز کے جو کامپلیکیشنز ہیں جیسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو برین میں لقوا ہو جاتا ہے یا پیروں میں نرو کی ڈیمیج ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیر وغیرہ کاٹنے پڑتے ہیں یا انگلی کا لاؤس ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اب آوائیڈ ہو سکتی ہے تو میرے حساب سے اگر آپ کے فیملی ممبر میں یا کسی کو جن کو آپ جانتے ہیں اگر ڈائیپٹیز ہے تو اس کو سیریسلی کنسیڈر کریے کیونکہ یہ ایک اچھی کوالیٹی آف لائف ایک اچھا لانگ ٹرم سروائیول سے بچاؤ سبی کے لیے بہت اچھی اچھا آپشن ہے جو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے بارے میں اور کچھ جانکاری چاہیے تو وکارڈ ہسپیٹل ممبئی سینٹرل سے کونٹیکٹ کریے اور ہم آپ کو دیفنیٹلی اور انفارمیشن پروائیڈ کریں گے نمشکر